پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے پاکستان خطے میں امن اور استقام چاہتا ہے افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا سی پیک کو تنگ نظری کے سیاسی نکتہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کو فروغ دینا بہت ضروری ہے پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے معاشی تعاون سی او کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے اس حوالے سے وزیراعظم شباز شریف نے گفتگو میں کہا کہ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال ہر ممکن روکنا ہوگا انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ بہت ضروری ہے معاشی تعاون سی او کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ایز کے نیسے لخواب کے دوسرے ملکنی ہے ہی نبی تو کریں سینٹ آلومہ کمم کنید شروعهر ہے اور سینٹ آلومہ کبراہ مالی زیادہ ملکنی ہے افغانستان باستانواج ہے یہ چیز نہیں رہو ہے جب افغانستان انگیز ہے یا افرادت بھی یہاں اگرامم کрузوی غرانی شروع ہے The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. The China-Pakistan Economic Corridor which is in its second phase and the international north-south transport corridor should be expanded focusing on developing road, rail and digital infrastructure that enhances integration and cooperation across our region. Let us not look at such projects through the narrow political prison and invest in our collective connectivity capacities which are crucial to advancing the shared vision of an economically integrated region. We'll see you next time. We'll see you next time.